آپ بھول جائیں اس طرح کہتے ہوئے کہ یہ جنٹمنٹس کے میں یہ شرفہ کا کھیل نہیں رہی چکا یہ پنیوں کے ہاتھ میں کھیل آ چکا ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ وہاں پہ اس کی حیثیت ہے اور وہ تین ملک ہیں بس طریقہ فارمولا ایسے نہیں آیا تھا ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پرس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ ملتے ہیں پھر ہم اس کا کوئی رد عمل دیتے ہیں اگر ہم سمجھتے بات غلط ہے تو ہم ان کو قائل کرتے ہیں اگر کچھ امکان ہوتا ہے اس بات کا کہا ہم اس کے لئے مناسب اندازمات کرتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی انہوں نے یک طرف آئی کوئی اطلاع کو بنیاد بنایا کے یہ تفخت نہیں کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی منصوبہ ہے جس کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کو اس کا مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کرنے کے لئے نقصان صرف ہمارا ہوا ہے میوزلین کا کوئی نقصان نہیں ہوا کسی اور کرکٹ بورٹ کا کوئی نقصان نہیں ہوا کسی اور ملک کا نہیں ہوا اور یہ دیکھیں گی کہ آپ یہ کے بات دیگرے یہ تمام یہ سبیت پاہم جو کرکٹ کیلنے والے ملک ہیں وہ ایک ایک کر کے اعلان کرتے جائیں گے انگلستان کا اعلان آ گیا ہے ہم اگلے چوبیس سے اٹھالی گھنٹے میں فیصلہ کریں گے کہ ہماری ٹیم آئے گی کہ نہیں آئے گی اور پھر اس کے بعد آسٹیلیا بولے گا یہ بات بڑی سی دی سی ہے کہ ان لوگوں کو پہلے بھی قرآنے میں تردد اب ان کو یہ سامنے بھانا مل جائے اور ہمیں بتایا تک نہیں جا کہ کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے ازرین کیونکہ ہمارا نقصان ہوا ہے کہ ہمیں بھاگ دوڑ بھی ہمیں تھنگیں گھتی ہیں محنت میں بھی ہمیں تھنگیں گھتی ہیں آئی سی دی کیا کٹ سکتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے یہ معاملہ ہمیں صفاتی سطح پر بھی اٹھانا ہے سیاسی سطح پر بھی اٹھانا ہے حکومتی سطح پر اٹھانا ہے بھئی ہمارے صفیر کو اب تک بھاگ دوڑ کر کے اصل واقعات اصل جو بھی معاملہ اس کے پاس پہنچا ہے اس کی ریپورٹ آ جانی چاہیے ہمارے پاس تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنا اگلا قدم اٹھا سکیں اچھا خالی صاحب امپورٹن بات کہہ دینا آپ نے اب ہم آپ سے سوال اگر یہ کریں کہ ہم ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی ہر جگہ لابنگ ہے پھر آئی سی سی کے آپ نے ابھی کہہ دیا خود ہی کہ آئی سی سی کیا کر سکتا ہے لیکن آپ ذرے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو لابنگ انڈیا کر رہے ہیں چاہے وہ آئی سی سی کے اندر کر رہے ہیں ہوں یا دیگر اور محاظوں پر کر رہے ہیں ہمارے سفارتی معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں فورن آفس کی طرف سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں پھر آپ کہیے گا کہ اس لابنگ کو روکنے کے لیے اگر ہم بات کریں نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جسینڈرا کی تو بڑے اچھے اور بڑا پوزیٹیف جیسٹر رکھنے والی وزیراعظم رہی ہے موجودہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی سیریس تھریٹس تھے کیونکہ شیخ رشید صاحب ابھی تھوڑ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ایجنسیز کے پاس کسی قسم کی کوئی ہماری ایجنسیز کے پاس ایسا کوئی لیٹر ایسی کوئی انفرمیشن نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے ساری کلیورنس دی ہیں سب چیزیں پہنچا آئیں اور پھر لاس مومنٹ پر یہ کرنا انہوں نے کہا یہ وہ لوگیں جنہوں نے دستانے پہنے ہوئے رکھے ہیں اور وہ سازش کر رہے ہیں خالی صاحب دیکھیں جی بینور اقوامی سطح پر آئی سی سی جو ہے انڈیا کی چید میں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا کارپریٹ سیکٹر جو ہے بہتا سٹرانگ ہے وہ کرکٹ کو سپورٹ کرتا ہے پیسے لالا ہے اور آج کل یہ آپ بھول جائیں کہتے ہوئے کہ جی یہ جنٹمنز کے میں ہے یہ شرفا کا کھیل نہیں رہی چکا یہ پرنیوں کے ہاتھ میں کھیل آ چکا ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ وہاں پہ اس کی حیثیت ہے اور وہ تین ملک ہیں بیٹری کا فارمولا ایسے نہیں آیا تھا اسٹیڈیا تھا انڈیا ان کے ساتھ تھا تو اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ نیوزی لینڈ کے اس اقدام کو غلط ثابت کریں اور یہ غلط ثابت آپ ایسے کرتے ہیں کہ ان کی جو رپورٹ ہے جو ان کو اطلاع ملی ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس اطلاع کو آپ غلط ثابت کریں کہ یہ بالکل آپ کو غلط اطلاع ملی ہے پہلے ہی جو ان کا ہنگنڈ کا لیکن یوکی کا ہائی کامیشن ہے اس کامبابرد میں وہ کہہ سیتا ہے کہ ہم نے کوئی انٹیلیجن سپورٹ ہے سی شیرت نہیں کی آپ ان کو غلط ثابت کریں گے پھر اس کی بنیاد میں آپ چاہے آئی سیزی سے پاس جائیں چاہے دوسرے ملکوں میں جائیں پھر آگے بڑھیں گے پہلے اس کو تو غلط ثابت کریں خالی صاحب لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں رمیز راجہ صاحب کو ابھی انہوں نے چارج ہی سمالا ہے گزشتہ ہفتے ہی اور زیر اس کے بعد انہوں نے پریسر بھی کی ہے اپنے اس سارے واقعے کے بعد شدید رد عمل کا بھی اظہار کیا ہے لیکن اس سچ ایک گریٹ باؤنسر کہتے ہیں کہ آپ آکے ویکٹ پر کھڑے نہیں ہوئے اور بولر نے آپ کو بہت باؤنسر کرا دیا تو کلیم بولڈ ہونے والی سچویشن رمیز راجہ صاحب کی دکھائی نے دیتی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہینڈل کریں گے اس سارے سچویشن کو وہ دیکھیں بہت ہی مشکل ہے اس سے کوئی شکوش ہوئے کی بات نہیں ہے اس سے زیادہ مشکل چیز کیا ہو سکتی ہے مجھے ان کے ساتھ ہمگردی ہے ان کو بہتر ورکم مرساں چاہیے تھا یہ تو ہم سب کے لیے بری تشویشتہ خبر ہے جو بھی پاٹکان میں کرکٹ سے دلستی روک سکتے ہیں اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں وہ سارے سارے بہت پریشان ہیں سارے سارے کرنے کا کام وہی ہے میں باہر 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 براہ کرتا ہوں مجھے بھی کسی میڈیا سے تیرکون آیا تھا کہ سی ربیق ساجہ صاحب کہہ رہا ہے کہ میں آئی سیزی میں معاملہ کام کا اپاہی مجھے سیادی ہے آئی سیزی میں کہوں نے آپ کی بات سنے گا وہاں پر ان کی مکمل جامی نیشن ہے انڈیا کی ہے انگرین کی ہے اسٹریلیا کی ہے وہ جو حیثہ اپنے طور پر دیکھ کے کریں گے وہ کر لیں گے ہمیں نیوزی لینڈ میں محنت کرنی ہے وہاں پر نکالنا ہے کہ کیا ان سے پاس اطلاع کی اس اطلاع کو ہم نے ضرورت کرنا ہے وہاں پر ایک اچھی وزیر آزم ہے مدبر کی سمجھی ہے وہ ہمارے خطاب مخالفانہ جلزہ بھی نہیں رکھتی ہیں ابھی تک تو کم اکم ایسے کوئی چیز سامنے نہیں آئی تو وہاں کے اگر فیبریبل ہمیں مل جائے ردی عمل اور ریپورٹ تو کھر آگے ہم بڑھ سکتے ہیں پی سی بی نے نیوزی لینڈ ٹیم کو منانے کی بھی کوشش کی ہے ذرائع کے مطابق سیکیورٹی خکام نے بھی منانے کی کوشش کی ہے مگر نیوزی لینڈ ٹیم نے گراؤنڈ آنے سے صاف انکار کر دیا ہے ذرائع پی سی بی کے مطابق میچ کا ٹاس ہونے والا تھا شائقین بھی میدان میں آگئے تھے اور ٹیموں نے بھی ہوتیل سے نکلنے کی تیاری کر لی تھی مگر اچانک صورتحال یک سر تبدیل ہو گئی ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورس جنرلیس موسن مہدی ان سے بات کرتے ہیں موسن کیا صورتحال ہے خوشی کا سما تھا کہ اٹھارہ سال بعد یہ ٹیم پاکستان میں کھیلے گی لیکن اچانک سے سارا منظر بدل گیا کیا تفصیلات پہنچی ہیں آپ تک تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے یہ خبر سنی ہوگی آپ کو کافی دکھ ہوا ہوگا آپ کو دکھی کے قارن آپ کے ساتھ دکھ سے ہانسو بھی نکل آئے ہوں گے لیکن آپ کو یہ چیز بھی پتا ہوگی کہ پاکستان اس کو لے کر بہت جلد انڈیا کو بلیم کرے گا انڈیا کی رو امریکہ اسرائیل انڈیس نیکسس اور جوانہ پتہ نہیں کیا کیا وہ ورڈ ہے وہ پاکستان کے آرمی والے بول رہے ہیں وہ ورڈ ابھی آپ کو اسی چینل پر وہ ویڈیو ملیں گے دوستو تو آپ سمجھ سکتے ہو ان پاکستانیوں کے پاس زیادہ کچھ ورڈ نہیں ہے لیمٹیڈ ورڈ ان کو پتا ہے ہندو بنیا, rss, hindutwa یہ وہ بس اتنا ہی پتا ہے ان کو جتنا انہوں نے دیکھا ہے مطلب یہ سمجھا ہے اتنا ہی یہ جانتے ہیں بھارت کو اور یہ چیز اب اس کو لے کر انڈیا کو بلیم کر رہے ہیں اس میں کوئی لوجک ہی نہیں بنتا نیو جی لینڈ کی ٹیم وہاں گئی چار دن رکھی اس کے بعد میچ کے ایک دن پہلے ان کے جو سیکیورٹی فورسز کا جو ریویو بغیرہ کرتے ہیں جو ٹیم آئی ہوگی ان کو لگا ہے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے کھلنے لائک تو انہوں نے definitely انہوں نے کچھ decision لیا اور وہ ہوتل سے باہر ہی نہیں نکلے وہ ہی سے نکل لگے وہ نیوزیلینڈ اب اس کا بلیم پاکستان بھارت پر indirectly کر رہا ہے ان کے کئی منسٹر سیدھے سیدھے ان کے سینیٹر بغیرہ بول چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو سمجھو آپ ان کا پاکستانیوں کا کچھ بھی ہو بھارت 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 تو بھائی ایک کام کرو کسمیر بھول جاؤ بھارت کی ٹیم کل آئے گی آپ کے پاس گیم کھیلنے کے لئے پھر آپ بلیم نہیں کر سکو گے بھارت کی ٹیم آ جائے گی کسمیر آپ پیو کے دو ہم کو پورا اور بھارت سے جتنا میچ کھیلنا ہے کھیلو اور اس تے اچھے کر لو یہ میری ایک چھوڑی سی ڈیمانڈ اگر آپ سمجھ رہے ہو تو تو دوستو ابھی یہ دیکھ سکتے ہو اب مطلب اس کے بعد انگلینڈ کا ٹور بھی ہے تو وہ بھی کینسل ہی ہو رہا ہے لگ بگ ابھی ابھی لیٹسٹ انفارمیشن ہے یہ کہ وہ بھی ٹور انگلینڈ کی ٹیم کینسل کرنے والی ہے اس کے بعد آسٹریلیا آنی ہے مطلب پاکستان کے اگر آپ کرکٹ فین ہے تو آپ کے لئے ڈیفنیٹلی یہ بہت بڑی سی ٹیم آئی وہ بھی مسک مہار ہرا کے گئی تھی ان کو تین زیرو سہر آیا تھا ٹی ٹونٹی میں ریسٹ انڈیز کی بی ٹیم آئی یہاں پر ساؤت افریقہ کی ٹیم آئی جو اچھی ٹیم تھی تو اس کے بعد یہ مطلب گھٹنا کافی دکھت ہے اگر آپ کرکٹ کے پاکستان کے کرکٹ فین ہو تو یہ آپ کے لئے دکھت ہے دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر اور آپ کو بتا دیں کہ سیکیورٹی تحریک تالیبان کی طرف سے ہے ایسا مانا جا رہا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے بولا ہے کہ ہمیں جو یہ گورنمنٹ عام مافی دے رہی ہے ہمیں سے نہیں لینا دینا ہم تو کفر کے نجام کے خلاف ہیں مطلب جو قرآن میں یہ دیموکریسی وہ حرام ہے اور یہ کفر کے نجام کے خلاف ہیں سیدھی سی بات یہ ہے تو وہ پاکستان کی خلاف لڑتے رہیں گے تو اسی تھریٹ کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹور ڈیوزیلینڈ نے کینسل کیا ہے اور پاکستان کے فوجی ہر ہفتے مارے جا رہے ہیں وہاں پر تالیبان ٹی ڈی پی اور سب مطلب وہاں پر تو ان کو بھی ان کی سیکیورٹی پر بھروسہ نہیں تھا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسی طریقے کے ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا